وزیر اعظم عمران خان گزشتہ دنوں قوم سے خطاب کے دوران عوام کو سردیوں میں گیس کا سخت ترین بہران آنے کی بری خبر سنا کر بظاہر اپنی ذمہ داری سے مبرہ ہو گئے بجائے کہ اس بہران سے نمٹنے کی کوئی تدبیر کرتے ہر حکومتی وزیر اپنے وزیر اعظم کی تقلید میں عوام کو سردیوں میں شدید ترین گیس بہران کی وارننگ دیتا نظر آتا ہے ایسے میں عوام سوال کر رہے ہیں کہ کیا حکومت کی ذمہ داری صرف عوام کے لیے بہران پیدا کرنا ہے یا ان سے نمٹنے کی کوئی تدبیر کرنا بھی اس کے فرائز میں شامل ہے وزیر اتوانائی حماد عزر کی جانب سے پارلیمنٹ میں دیئے گئے بیان کے مطابق سردیوں کے دوران گیس دن میں تین دفعہ فراہم ہوگی ان کے مطابق سارفین کو پورے دن میں ناشتے دوپہر اور رات کے کھانے کے دوران گیس فراہم کی جائے گی یاد رہے کہ پاکستان میں گزشتہ کئی برسوں سے گریلو اور تجارتی سارفین کو موسم سرما میں گیس کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے گریلو سارفین کو گیس کی فراہمی میں کمی کر دی جاتی ہے تو دوسری جانب سنت و تجارت کو گیس کی بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے گریلو سارفین کو گیس کی فراہمی کے ساتھ قومی معیشت اپنی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گیس پر بڑی حد تک انحصار کرتی ہے جن میں گیس سے بجلی بنانے والے کارخانے سنتوں میں پیداواری عمل کے لیے گیس کی کھپت سے لے کر گاڑیوں میں بطور اندن استعمال کرنے کے لیے سی ان جی سٹیشنز پر گیس کی فراہمی شامل ہے ملک میں سردیوں کی آمد کے ساتھ گیس کی کھپت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جس میں ملک کے شمالی حصے میں گیس پر چلنے والے ہیٹرز اور گیزرز کا استعمال بھی ہے جو گریلو سارفین کی جانب سے گیس استعمال کرنے کی شرعہ کو بڑھا دیتے ہیں دوسری جانب حکومت کی جانب سے گریلو اور تجارتی سارفین کے لیے سردیوں میں گیس کی بجائے بجلی استعمال کرنے کا امراتی پیکج بھی دیا گیا ہے جس میں یکم نومبر سے لے کر فروری کے اختتام تک بجلی کے نرخوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے تاہم اس کے باوجود ملک میں آئندہ دنوں میں گیس کی شدید کمی کی پیشگوئی کی جا رہی ہے گیس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جہاں مقامی طور پر گیس کی پیداوار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ درامدی گیس بھی سسٹم میں شامل کی جاتی ہے کیونکہ پاکستان میں گیس کی مقامی آبادی ملکی ضرورت کو پورا کرنے سے کاثر ہے اور ملکی گیس کے ذخائر میں مسلسل کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے جبکہ درامدی گیس تنازع کا شکار رہی ہے اور بیرون ملک سے درامد کی جانے والی گیس پر کرپشن اور بد انتظامی کے الزامات بھی تسلسل سے سننے میں آتے ہیں پاکستان میں گیس کے شعبے کے ماہرین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سردیوں میں گیس کا بہران شدید تر ہونے کا خدشہ ہے ان کے مطابق گیس کے شعبے میں بہران کی وجہ اگر کئی برسوں میں اس شعبے میں منظر عام پر آنے والے تنازعات ہیں تو اس کے ساتھ فوری نوئیت کے فیصلوں کی تاخیر نے بھی اس گیس بہران کو شدید بنایا ہے موجودہ سردی کے سیزن میں گیس کی زیادہ قلدت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ماہرین نے کہا ہے کہ اس کی بڑی وجہ جو اب تک سامنے آئی ہے وہ گیس کی عالمی قیمتیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو کچھ درامدی گیس کے ٹینڈر منسوخ کرنا پڑے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک میں گیس بہران کی وجہ طویل المدتی منصوبہ بندی نہ ہونے کے ساتھ فوری نوئیت کی فیصلہ سازی کا فقدان بھی ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گیس کا ایک بہترین انفراسٹریکچر موجود ہے جس میں میاری ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نظام ہے موشد میں گیس کا ایک بہت بڑا کردار ہے ملک میں اس وقت تیرہ ہزار تین سو پندرہ کلومیٹر طویل ٹرانسمیشن لائن ایک لاکھ انچاس ہزار سات سو پندرہ کلومیٹر ڈسٹریبیوشن اور انتالیس ہزار چھ سو بارہ کلومیٹر سروس گیس پائپ لائن کا نیٹورک ہے جو ملک میں ایک کروڑ سے زائد سارفین کو گیس فراہمی کے کام آتا ہے گیس سیکٹر کے مطابق جشتہ تیس برسوں میں ملک میں گیس کی طلب اس کی رسد سے بڑھ گئی ہے جس کی وجہ مقامی طور پر گیس کی پیداوار میں کمی ہے اور پاکستان کو دو ہزار پندرہ میں گیس درامت کرنا پڑی پاکستان میں اس وقت درامدی گیس کے دو ٹرمینل پورٹ کاسم کراچی پر کام کر رہے ہیں جو اینگرو اور پاکستان گیس پورٹ کی جانب سے لگائے گئے ہیں جن میں درامدی ایل این جی لائی جاتی ہے اور پھر اسے ملک بھر میں تقسیم کیا جاتا ہے پاکستان میں اگر مقامی طور پر گیس کی پیداوار کا جائزہ لیا جائے تو ادارہ شماریات کے مطابق دو ہزار سترہ اٹھارہ میں ملک میں گیس کی مقامی پیداوار چودہ لاکھ اٹھاون ہزار نو سو پینتیس ایم ایم سی ایف ٹی تھی جس میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے اور یہ گزشتہ مالی سال تک نو لاکھ باسٹھ ہزار تین سو ستانوے ایم ایم سی ایف ٹی تک گر چکی ہے مقامی پیداوار میں کمی کی وجہ سے گیس درامد کی جا رہی ہے جو اس وقت تک ملکی ضرورت کا تیس فیصد پورا کرتی ہے پاکستان میں یومیا چار بلین کیوبک فٹ کی ضرورت ہے جس میں سے دو اشاریہ آٹھ بلین کیوبک فٹ مقامی ذرائع سے پیدا ہوتی ہے جبکہ ایک اشاریہ دو بلین کیوبک فٹ درامد کی جاتی ہے لیکن سردیوں میں گیس کی طلب اور بھی بڑھ جاتی ہے تاہم یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ اب کے برس صبح و دوپیر اور شام کے اوقات میں دوائی کی طرح گریلو سارفین کو گیس تین وقت فرہم کی جائے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا